اسلام علیکم یہ بھائی مٹی کے بطن سیل کر رہے تھے ریڈی پہ میری نظر پڑی اس کڑھائی پہ میں نے کہا کیوں نہ اسے خرید لیا جائے تو اس کی قیمت اور کالٹی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پیکنگ کے اندر آتی ہے یہ پڑی ہے اس کی پیکنگ گتے کی پیکنگ ہوتی ہے اس کے اندر ہی آتی ہے تو اس کے علاوہ ان کے پاس یہ ہانڈیاں بھی ہیں یہ کافی سستی ہیں چار سو سڑے چار سو پانچ سو روپے میں دے رہے ہیں سائز کے حساب سے ان کی قیمتیں ہیں لیکن مجھے چاہیے یہ کڑھائی ایک بڑی ہے یہ چھوٹی ہے تو ان میں سے میں ایک سیلیکٹ کروں گا تو پہلے ہم بڑے والی کو چیک کر لیتے ہیں تو بڑے والی کا بھائی بتا رہے ہیں کہ دو سے ڈھائی کلو چیز اس کے اندر پک جاتی ہے گوشت ہو یا سبزی ہو تو پیکنگ ہے اس کے پر میری دوبارہ نظر پڑی ہے تو اس کے پر لکھا پاپ چائنہ لیکن بنتی تو یہ ساری یہی پہ ہیں گجرانوالا گجرات سیالکوڈ پسرور کے برتن خاص طور پر کافی مشہور ہے مٹی کے جو برتن ہے تو یہ اس کی پیکنگ اندر مینول بھی ہے شیشے کی اندر پالیش ہوئی ہوئی ہے کوالٹی اس کی وجہ کافی اچھی لگی اور یہ جو اس کی کیپ ہے ڈھکن ہے یہ کافی اس کا بیٹ ہے تو یہ کوکر کا بھی کام دے گی آپ کو یعنی کہ کھانا اس کے اندر اچھے طریقے سے پاپ جائے گا اور یہ جو ہانی ہیں یہ بھی آپ خرید سکتے ہیں یہ سستی ہیں اس کے اندر بھی کھانا پاپ جاتا ہے ان ہانیوں کے اندر یہ آپ کو چار سو پانچ سو روپے کی مل جاتی ہے بڑی لینی ہے یہ چھوٹی لینی ہے یہ ہے چھوٹے والی کڑاہی تو اس کے اندر یہ بتا رہے ہیں ایک سے ڈیڑھ کلو چیز پاپ جاتی ہے تو اس کی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایک ہزار پے بڑے والی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں پندرہ سو روپے تو دیکھتے ہیں ہمارا ان سے کیا تیہ ہوتا ہے دوسری جگہوں سے میں نے ریٹ پتہ کیا تو وہاں پہ کافی ان کا ڈیفرنس ہے قیمت کا تو یہ چھوٹے والی ہے تو یہ مجھے تھوڑی چھوٹی لگ رہی ہے تو بڑے والی ٹھیک ہے کبھی زیادہ چیز بھی پکانی پڑ جاتی ہے مٹی کا برتن کے اندر کھانا پکانے کے کیا فائدہ ہیں اس کے لیے آپ گوگل پہ سچ کر سکتے ہیں یہ ایک الگ ٹاپی ہے ابھی ہم بات کریں اس کی قیمت اور کوالٹی کی تو انہوں نے اس کی ڈیمانڈ کی تھی پندرہ سو روپے تو میں نے ان سے پوچھا آپ فائنل کتنے پیسے لیں گے تو انہوں نے مجھے سیدھا سیدھا کہا جی ایک ہزار روپے کی فینل دوں گا تو میں نے ایک ہزار روپے نکال کے ان کو دے دیا اور میں نے کہا اس کو آپ پیک کر دیں انہوں نے کہا اگر آپ چھوٹے والی خریدیں گے جس کی ڈیمانڈ انہوں نے ایک ہزار روپے کی تھی وہ آپ کو میں سات سو روپے کی دے دوں گا یہ مینویل بھی اس کے ساتھ ہی آتا ہے اس کے اوپر کچھ ہدایات لکھی ہوئی ہیں کہ مٹی کے برتن کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے موٹی موٹی باتیں میں آپ کو بتا دوں گرم گرم کڑاہی یا ہانڈی کو آپ نے کسی تھنڈی جگہ پہ نہیں رکھنا کریک ہو جائے گی دوسرا آپ نے اس کو سابن سے نہیں دھونا کیونکہ سابن جو ہے مٹی کے اندر جذب ہو جاتی ہے کھانا آپ پکائیں گے پھر آپ کے کھانے میں سمیل آئے گی لیں جی یہ اس کو کر رہے ہیں پیک تو ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اسی طرح مختلف چیزوں کی قیمتیں اور رویوز کے حوالے سے ویڈیو آپ کے لئے لے کے آتے رہیں گے اللہ حافظ